بابا طالبہ کی پریشانی کی صورت میں بیماری کی صورت میں ہمدردی کرنے کی کیا آمیت ہے سوالے سے انڈرسٹوڈے کے ہمدردی تو کرنی ہی چاہیے تعلیم علموں یا غیر تعلیم علموں ہمدردی سے دل جو ہی تو ہوتی ہے پھر قیادت سنت بھی ہے تازیت بھی سنت ہے اس کا بھی فقدان ہے یہ تو خر یہ تو بہت زیادہ فقدان ہے ہم لوگ تو وہ ہیں کہ مرتا ہوتے پانی نہ پھلائیں ہر ایک وہ حال مست ہے جنرل بات کر رہا ہوں لیکن بعض ہوتے بچارے جو کافی ہمدردیوں کے بھی خوگر ہوتے لیکن یہ شاید لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں کہ فیض ہے والا لاکھوں میں کوئی ہو پر نہ دنیا دیکھی والی ہے نہیں پڑی نہیں ہوتی ہاں قریب ہی دوست ہے تو اس کو پوچھ لیا وہ الگ بات ہے لیکن ہر ایک کو نہیں پوچھتے اب میں تو جانتا بھی نہیں ہوتا ہوں بارہا میں بناتا ہی رہتا ہوں سوتی پیغام سوری پیغام میں تھوڑی جانتا ہوتا ہوں پتہ چلتا ہے پیغام ملتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی کیا میں نے کہ مدنی چینل پر خبر دیکھی ہے اور میں نے سوری پیغام پہنچا دیا دل خوش ہوگا پھر ایک کا نہیں ہوگا میرے پیغام سے خوش فہمی ہے میری کہ پتہ نہیں سارے خاندان میں خوشی کی لیر دوڑے گی اور دعوت اسلامی سے محبت ان کو بڑھے گی لیکن آپ کو ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو لیکن استاد اگر شاگیرت کی دل جو ہی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں بات کرے گھر والوں کو استاد کی محبت پلس جامیت المدینہ کی محبت پلس دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہو اس کا امکان ہے رسالہ برے خاتم ہے کہ اسباب میں جو قائد آپ نے لکھی ہے تو اس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فضل بن عیاد رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے شاگیر کی عیادت کے لے گئے تھے اور پھر جو ایک واقعہ ہوا کہ وہ بیمار تھے شاگیر اور آپ اس کی عیادت کے لے سے گھر گئے تھے اسے ملنے گئے تھے اور اگر ہم دیکھتے تو امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بڑی غمخواری اور بڑی خیرخواہی کی تھی اور ان کے ساتھ بڑا پیارا برتاو رکھا تھا اور نتیجہ ہمارے ہم نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ لے کہاں کے کہاں نکل گئے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی غمخواری اور شفقت اور محبت کا انداز ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے ان سب کے اور ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عیادتیں کرنا ثابیت ہیں تازیتیں کرنا ثابیت ہیں تشریف لے جانا ثابیت ہے عیادت کے لیے یہ روایتیں سب پڑھتے پڑھاتے ہوں گے لیکن بس اپنے لیے توجہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے ثواب کا کام ہے بلکہ فرائض کے بعد افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے باپا اسی طرح کسی کو خوشی ملی تو اب اس خوشی میں مبارک بات دینا بھی اہم ہے ظاہر ہے بلکل یعنی اس سے بھی دل جوئی ہوتی ہے اور اگر ہم مبارک بات نہیں دیتے تو اگلا وقت محسوس کرتا ہے اس کو کہ مجھے مبارک بات نہیں دی اور پھر اس کے فاصلے ہوتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کو وسوسے آئیں گے کہ یہ لگتا ہے میری خوشی میں رازی نہیں ہے یہ خامخہ کا وسوسہ ہوتا ہے اس کو بچھارے کو توجہ نہیں ہوتی ہے وہ نہیں مزاج ہوتا ہے مبارک بات دینا بھی خامخہ بھی اور شیطان اس کو دور کرتا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز وجل